زمنی انتخابات سے متعلق کہ زمنی انتخابات کا دنگل سچ چکا ہے پولنگ کا وقت صبح آٹھ سے شام پانچ بجے تک کا تیہ کیا گیا آٹھ بجے آپ کو بتائیں تو پولنگ کا بقاعدہ سے آغاز ہو گیا ہے آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کی آٹھ اور صبحی اسمبلی کی تین نشستوں پر زمنی انتخاب کا یہ مارکہ ہے اگر بات کی جائے قومی اسمبلی کی نشستوں کی تو قومی اسمبلی کی سات نشستوں سے براہ راست پاکستان طریقہ انصاف کے عمران خان آج امیدوار ہیں تو پولنگ کس طرح سے جاری ہے اور کیا معاملات ہیں کس طرح سے سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں ہمارے نمائندگان تمام حلکوں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے وہاں کی تازہ ترین اپ ڈیٹ لیتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے کراچی اور کراچی میں ہمارے ساتھ شویب بخاری موجود ہیں شویب بتائیے گا کراچی کے پولنگ اسٹیشن پر کیسے انتظامات دکھنے میں آ رہے ہیں اور ٹرن آؤٹ ابھی کیسا نظر آ رہا ہے آج بل قومی اسمی کی دو نشستے ہیں کراچی میں جہاں پر اینے 237 اور 249 میں جہاں وہ آج زمین انتخاب ہے 249 کے حلکے میں اس وقت موجود ہوں جہاں پر پانچ لاکھ سے زائد جو ہے وہ ووٹرز ریجسٹرڈ ہیں پانچ لاکھ کاسی ازار سے زائد تاہم صبح سب یہاں پہنچے ہیں ایک گلز کالج ہے خرشید گلز کالج جہاں پر جو ہے وہ ووٹرز کا جو آنا جانا ہے کیونکہ اب اب سے کچھ دیر قبل تک جو ہے وہ تقریباً دس سے زائد ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں ایک اسی کاسی اور بیاسی پولنگ سٹیشن پر جبکہ ٹرن آؤٹ کے گھر بات کی جائے تو ٹرن آؤٹ بہت ہی کم نظر آ رہا ہے چونکہ اتوار کا دن ہے چھٹی کا دن ہے لوگ ویسے ہی اتوار کے دن پر جو ہے وہ دس گیارہ بارہ بجے کے بعد ہی جو ہے وہ اٹھتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ٹرن آؤٹ میں ہی اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے تاہم اب تک جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولنگ سٹیشنز کافی جو ہے وہ ویران نظر آ رہی ہیں مشکل سے کوئی سینئر سیٹیزنز جو ہے وہ دو چار نظر آتے ہیں کسی پولنگ سٹیشن پر تاہم اب سے کچھ دیر قبل جب تک ہم نے دیکھا پولنگ سٹیشنز پر لوگوں وہاں کے جو آروز ہیں ان سے بات کی ان کا ہی کہنا ہی تھا کہ انتظامات بھی بہت اچھے کیے گئے ہیں اس بار جو ہے وہ لائٹ اور پنکی اور فرنیچر وغیرہ کے معاملات بھی بہت اچھے رکھے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ووٹرز کی تعداد ابھی چونکہ کم ہے اس لیے اتوار کر دینے ہیں باقی بارہ بچ کے بعد ہی ٹرن آؤٹ بڑے گا سیکیورٹی کی کر بات کر لیں تو سیکیورٹی کے انتظامات فل پروف کیے گئے ہیں سخت انتظامات کیے گئے ہیں مضبوعی طور پر دونوں حلقوں کی اگر سیکیورٹی کی بات کروں تو تکمیر ساتھ ہزار سے زائد پولیس اہلکار آف سران جو ہے وہ تائنات کیے گئے ہیں اسپیشلی جو ہے وہ رینجز کو بھی ہر پولنگ سٹیشن پر تائنات کیا گیا ہر پولنگ سٹیشن پر پولیس کے دس جوان جو ہے وہ موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سی سی ٹی وی کیمراز کے ذریعے جو ہے وہ نگرانے بھی کی جائے گی اور ساتھ ساتھ کیو آر ایوین کوئی ریسپونس پورس اور اس کے ساتھ ساتھ انٹی رائٹ فورس بھی جو ہے وہ ہر پولنگ سٹیشن پر موجود ہے جو کہ کوئی ریسپونس کرے گی اگر خدا نہ خاصتا کوئی بدنزبی ہوتی ہے کچھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کی سیکیورٹی کے لیے بقایا طور پر جو ہے وہ یہ فورسز جو ہے وہ کام کریں گی اور ساتھ ساتھ پولیس کے اہلکار اندر بھی اور بہار جو ہے وہ موجود ہیں جو کہ سیکیورٹی فرام کر رہے ہیں شہریوں کی اگر بات کی جائے تو شہری ابھی کچھ شہریوں سے سینر سیٹیزن سے ہماری بات ہوئی جو کہ اب سے کچھ دن قبل یہاں پر شاہ فیصل کے علاقے میں عمران خان صاحب کا یہاں پر جلسہ ہوا تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ بڑی تعداد میں وہ لوگوں نے شکر کی تمام تر انتظامات مکمل ہیں پولنگ کا عمل جاری ہے اور شہری بھی روک کر رہے ہیں پولنگ اسٹیشن کا اور اب فیصل آباد کا روک کریں گے فیصل آباد میں میانجم ہمارے ساتھ موجود ہے وہاں کی صورتحال جانیں گے میانجم بتائیے گا اس وقت ہلکے کی کیا صورتحال ہے پولنگ اسٹیشن پر کیسے انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں جی بالکل دیکھیں این ایک سو آٹھ کا زمنی الیکشن ہے جہاں پر عابد شیر علی اور پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان مدے مقابل ہیں اور اس وقت دس سے اوپر کا ٹائم ہو چکا ہے اور میں اس وقت موجود ہوں گورنمنٹ ہائر سکنڈی سکول جو پولنگ سٹیشن نمبر دو سو ستائیس ہے یہاں پر جو ہے وہ پولنگ کا عمل تو شروع ہو چکا ہے لیکن ووٹرز کی تعداد انتہائی کم ہے چار پولنگ بوتھ ہیں جہاں پر ایک جو ہے وہ زنانہ اور تین مردانہ پولنگ بوتھ یہاں پر بنائے گئے ہیں اور یہاں پر ابھی تک ٹوٹل ستاون ووٹ جو ہے وہ ابھی تک کاسٹ ہوئے ہیں ٹرن اوور جو ہے وہ بہت کم نظر آ رہا ہے جبکہ جیسے جنرل الیکشن دوہزار اٹھارہ وہ مرقد ہوئے تھے جہاں پر فارغ حبیب اور آبی شیر علی کے درمیان مقابلہ تھا تو ستاون فیسر ٹرن آؤٹ جو تھا وہ اس حلقے کا تھا ایک اچھی تعداد نے ووٹ کاسٹ کیے تھے زمین انتخابات ہیں دو بدو کشم کش کی صورتحار رہی الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی اور امیدواروں کے درمیان بھی لیکن فائنلی جب الیکشن کمیشن کی جانب سے انونس کیا گیا کہ سولہ اکتوبر کو انتخابات ہوں گے تو گہما گہمی دیکھنے کو ملی ہمیں بتاتا چلوں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا عبائی گربی اسی حلقہ میں ہے وہ کل راہ سے فیصل آباد میں موجود ہیں اور انہوں نے کمپین بھی کی ہے جس پر الیکشن کمیشن کی جانب سے زابطہ اقلاق کی خلاف ورزی پر انہیں نوٹس بھی جاری کیا گیا اور ان سے جواب طلب کیا گیا ہے فارق حبیب جو دوہزار اٹھارہ سے یہاں سے امیدوار تھے وہ آئے ہیں انہوں نے کچھ دیر قبل یہاں پر اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے اور انہوں نے پریس کانفرنس کیا ہے جہاں پر انہوں نے دوہ دار پریس کانفرنس میں الزامات کی بوچھاڑ کر دی ہے اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی تنقید کا نشانہ بنائے ہے اوہرار اگر ہلکے کی بات کریں تو پانچ لاکھ پانچ ہزار ایک سو چیاسی ووٹرز ہیں جو ریجسٹر ووٹرز ہیں اور تین سو چوون پولنگ سٹیشنز بنائے گئے ہیں جہاں پر پولنگ کا عمل صبح آٹھ سے لے کر شام پانچ وجہ تک بلا تاتل جاری رہے گا سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں جو چھ ہزار سے زائد پولیس ہیلکار تائنات ہیں رینجر پاک فوج کے جو دستے ہیں وہ سٹینڈ بائی پہ رہیں گے اور اوور آل ترن آؤٹ انتہائی کم ہے لیکن جیسے دن گزرتا جائے گا اوور آل ترن آؤٹ ہے وہ بھی کم دکھائی دے رہا ہے اور ہلکے میں تمام تر انتظامات مکمل کیے جا چکے ہیں اور عوام رکھ کر یہ پولنگ سٹیشنز کا اور اب ہم جائیں گے ننکانہ صاحب میں لیاقت انساری مارسات موجود ہے وہاں کے تفصیلات بتائیں گے لیاقت انساری بتائیے گا یہاں پر بھی کارٹے کا مقابلہ ہے اور کیا مناظر نظر آتے ہیں پولنگ سٹیشن کے ننکانہ صاحب وہ ہلکہ ہے جہاں پر پی ٹی آئی کے چیمین عمران خان جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو یہ ان حلکوں میں سے ایک ہے جہاں براہ راست عمران خان پر آٹی کے امیدوار ہے یہاں پر مسلم نون کی شجرہ منصب سے ان کا مقابلہ اور کاٹے دار مقابلہ اگر بات کی جائے تو عمران خان کے حوالے سے جو یہاں پر ایک کہلیں کہ ووٹنگ کی شرعہ ہے یا ایک تناسب ہے پسندیرگی کا تو اس میں کافی اچھا جو ہے رسپونس دیکھنے میں آیا جب بھی مران خان نے ننکانہ صاحب میں جلسہ کیا لیکن شجرہ منصب کے اگر بات کی جائے تو ان کا یہ تیسرا الیکشن مجموعی طور پر وہ ایک دفعہ ایمینے رہ چکی ہیں لیکن جو الیکشن عام انتخابات میں وہ برگیڈی ریٹائر ایجاز شاہ سے ہاری تھی اس میں بھی بہت کم مارجن سے یعنی دو ڈائیز آر کے فرق سے وہ انتخاب ہاری تھی تو وہ بھی مسلم نون کی ایک مضبوط امیدوار ہیں اور یہاں پر انہیں مسلم ن ان کے جو ارکان سبائی اسمبلی ہیں اور دیگر جو برادری ہیں جن میں بلکسوس خرل برادری ہے اس کی ایک بڑی سپورٹ حاصل ہے عمران خان کا جو بیانیاں یہاں پر کافی مقبول ہے اور پی ٹی آئی کو یہ توقع ہے کہ اگر ترن آؤٹ کی شرح جو ہے مزشتہ عام انتخابات جیسی رہتی ہے تو وہ سیر نکالنے کی پوزیشن میں ہوگی جنرل انتخابات میں یہاں پر تقریباً اٹھاون اشار یا چونسر فیصد جو ہے وہ ترن آؤٹ رہا تھا اور ایک اچھ ترن آؤٹ تھا جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ بے شک تھوڑے مارجن سے کامیابی ملی لیکن کابیابی ملی تھی اگر یہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات کی بات کی جائے تو سخت سیکیورٹی ہے اور پولنگ سٹیشن کے اندر آنے والوں کو جو ہے وہ باڈی سرج کے بعد ہی اندر آنے دیا جاتا ہے اور یہاں پر تین سو انیس پولنگ سٹیشن ہے جن میں سے انیس مردانہ اور انیس سیز رانہ اور باقی تمام کمبائنڈ پولنگ سٹیشن ہے جو میجر کمپیٹیشن ہے جو بڑا مقابلہ ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف اور مسلم لیگ نون کے امیدواروں کے مابین ہے روک کرتے ہیں پشاور کا پشاور سے عمران بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں تو عمران بتائیے گا انتہائی اہم ہلکہ ہے یہ این پی کے بلور صاحب اور پاکستان طریقہ انصاف کے عمران خان کے مابین یہاں سے مقابلہ ہونے جا رہا ہے کیا ٹرنڈز ہیں ہلکے کی کیا صورتحال ہے اور بالخصوص پولنگ میں اس وقت کیسے مناظر دکھنے میں آ رہے ہیں بتائیے گا سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات ہیں یہاں پہ کچھ نہ خوشگاہ اور واقعات بھی پیش آئے ہیں تناؤ کی کیفیت ہے کارکن آپ اس میں علیے تھے مقامی ایم پی اے قیامت کے بعد ایم پی اے جو پی ٹی آئی سے جن کا تعلق تھا ان قیامت کے بعد یہاں کارکنوں کے مابین تلخ کلامی بھی ہوئی تھی پولیس کی جن سے اوورال جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں اس قاڑے پانچ ہزار سے زائد پولیس اہلکار تحینات کیے گئے ہیں دو سو پین تیس پولن انتظامات کی تمام حساس قرار دیے گئے ہیں ان کے فاضر کیلے ساڑھے پانچ ہزار سے زائد پولیس اہلکار تحینات ہیں اور اتوار کا دن ہے ٹرن آؤٹ کم نظر آ رہا ہے تاہم امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ بارہ بجے کے بعد ووٹرز کی بڑی تعداد رخ کرے گی جو پارٹی اگر پی ڈی ایم یا پی ٹی آئی ووٹرز کو باہر نکالی میں خامیاب ہی ہوئی اسی کی جیت کا امکان زیادہ ظاہر کیا جا رہا ہے جی جی بہت شکریہ آپ کا عمران بخاری لیاقت انساری اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود تھے شویب بخاری آپ تمام نمائندگان کا بہت شکریہ جو کہ مختلف حلقوں سے جو پولنگ سے متعلق تمام صورتحال ہیں وہ ہمارے تک پہنچا رہے تھے تو اپنے ناظرین تک یہ پہنچاتے ہیں تمام تر تفصیلات کے صبح آٹھ بجے سے پولنگ کے عمل کا بقاعدہ آغاز ہوا ہے جو کہ بغیر کسی تاتل کے شام پانچ بجے تک جاری رہے گا اور اگر بات کی جائے حلقوں کی تو قومی اسمبلی کے آٹھ اور صوبائی اسمبلی کی تین نشستیں ہیں جہاں پر آج زمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں پولنگ کا آغاز صبح آٹھ بجے ہوا جو کہ بغیر کسی تاتل کے شام پانچ بجے تک جاری رہے گا اور تمام نمائندگان جو متعلق حلقوں میں موجود ہیں وہ ہمیں تمام تر تفصیلات پہنچا رہے ہیں کہ کس طرح سے سیکیورٹی کی انتظامات الیکشن کمیشن کی جانب سے کیے گئے ہیں تو آپ کو بتائیں کہ عوام زمنی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں چیئرمن پاکستان طریقہ انصاف عمران خان کے جانب سے یہ کہا گیا انہوں نے کہا کہ یہ لٹیروں کے خلاف حقیقی ریفرینڈم ہے ساتھ ساتھ چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ ہمارا مقابلہ پی ڈی ایم اور الیکشن کمیشن سے ہے چیئرمن طریقہ انصاف عمران خان کے جانب سے یہ ٹویٹر پیغام جاری کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ عوام زمنی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ لٹیروں کے خلاف حقیقی ریفرینڈم ہے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ ہمارا مقابلہ پی ڈی ایم اور الیکشن کمیشن سے ہے عمران خان جو کہ سات نشستوں سے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں امیدوار ہیں پاکستان طریقہ انصاف کرنے کی جانب سے یہ ٹویٹر پیغام جاری کیا گیا انہوں نے کہا کہ عوام زمنی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں یہ لٹیروں کے خلاف حقیقی ریفرینڈم ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ امید ہے زمنی الیکشن میں پولنگ کا عمل پر امن رہے گا شاہ محمود قریشی کی جانب سے کہا گیا انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے کارکنان گھروں سے نکلیں اور بلے پر مہر لگائیں جہاں بھی الیکشن ہو رہا ہے ہر جگہ سے پی ٹی آئی کو کامیاب کرائیں شاہ محمود قریشی کی جانب سے یہ اہم پیغام جاری کیا گیا ہے ملتان کے ہلکے سے شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی امیدوار ہیں جن کا مقابلہ پاکستان بیپلز پارٹی کے یوسف رزا گلانی کے صاحبزادے کے ساتھ ہے تو اسی مناسبت سے شاہ محمود قریشی نے یہ پیغام جاری کیا ہے کہ امید ہے زمنی الیکشن میں پولنگ کا عمل پر امن رہے گا تو پولنگ سٹیشن نمبر 72 میں ووٹ ڈالنے کی ترغیب دینے اور موبائل کے استعمال پر ایک شخص گرفتار ملتان کا یہ واقعہ ہے پریزارنگ آفیسر نے غیر متعلقہ شخص کو پولیس کے حوالے کیا غیر متعلقہ شخص کو خواتین کے پولنگ سٹیشن سے گرفتار کیا گیا ہے تو یہ واقعہ ہے ملتان کا پولنگ سٹیشن نمبر 72 میں ووٹ ڈالنے کی ترغیب دینے اور موبائل کے استعمال پر ایک شخص گرفتار کر لیا گیا ہے پریزارنگ آفیسر نے غیر متعلقہ شخص کو پولیس کے حوالے کیا جبکہ غیر متعلقہ شخص کو خواتین کے پولنگ سٹیشن سے گرفتار کیا گیا ہے خانوال کے ہلکہ پی پی دو سو نو میں پولنگ کا عمل جاری ہے ہلکے میں ایک سو چھہتر پولنگ سٹیشن سے بنائے گئے ہیں اس وقت ہلکے میں کیا صورتحال ہے جانتے اپنے نمائندہ دنیا نیوز ساجد پروے سے جی ساجد اگاہ کیجئے گا ہلکہ پی پی دو سو نو میں زمنی الیکشن کے حوالے سے پولنگ کا عمل جاری ہے صبح آٹھ بجے سے پولنگ کا عمل شروع ہو گیا تھا اس ہلکے میں ٹوٹل ووٹرز کی تعداد دو لاکھ اٹھاون ہزار ساتھ سو تین ہے جن میں خواتین ووٹرز کی تعداد ایک لاکھ سولہ ہزار چھہ سو اٹھاون ہے جبکہ مرد ووٹرز کی تعداد ایک لاکھ بٹالیس ہزار پنتالیس ہے اس ہلکے میں ٹوٹل پولنگ اسٹیشن ایک سو چھہتر بنائے گئے ہیں جن میں خواتین کے لیے تیرہ پولنگ اسٹیشن ہے جبکہ مرد حضرات کے لیے چودہ پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں اور مشترکہ پولنگ اسٹیشن کی تعداد ایک سو انچاس ہے اور سیکیورٹی کی بات کر لی جائے تو تین ہزار کے لگ بگ پولیس اہلکار اس ہلکہ میں تائینات کیے گئے ہیں تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آ سکے باقی مزید لوگ جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اپنے اپنے امیدواروں کو اور یہ پولنگ کا عمل بلا تل پانچ بجے تک جاری رہے گا جی بہاورنگر کی ہلکہ پی پی دو سو اکتالیس میں زبنی انتخابات کیلئے پولنگ کا عمل جاری ہے ووٹرز اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کرنے کیلئے پولنگ سٹیشن پر پہنچ رہے ہیں اس حوالے سے نمائندہ دنیا نیوز آمیر جاوید چہدری چشتیاں کے پولنگ سٹیشن نمبر 48 پر موجود ہے ان سے اس بارے میں جو ہے تفصیلات لیں گے آپ کو بتائیں کہ بہاورنگر کی ہلکہ پی پی دو سکتالیس میں زبنی انتخابات ہے اسی بارے مزید جانے کے اپنے نمائندے آمیر سے جی آمیر اگاہ کیجئے گا جی ہلکہ پی پی دو سکتالیس چشتیاں میں پولنگ کا عمل پر آمن طور پر جاری ہے گوٹر ٹولیوں کی شکل میں پولنگ سٹیشنوں کا رکھ کر رہے ہیں خواتین بزرگ اور نوجوان افراد اپنے رائے دائی استعمال کرنے کے لئے پرجوش نظر آ رہے ہیں ہلکہ پی پی دو سکتالیس میں کل سات امیدوار زمنی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں تا مسلم لیگ نون کے امیدوار امان اللہ باجوہ اور پی ٹی آئی کا امیدوار ملک مظفر کے درمیان کانٹے دار مقابلہ دکھائی دے رہا ہے اگر ٹارن آؤٹ کا ذکر کریں تو سکتی سے پچاس فیسر ٹارن آؤٹ دکھائی دے رہا ہے سکورٹی کے حوالے سے پولنگ سٹیشنوں پر سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں چھبیس حساس پولنگ سٹیشنوں کو سی سی ٹی وی کیمروں سے منیٹر کیا جا رہا ہے جی قومی سمبلی کے آٹھ اور تین صبح آئی حلکوں میں پولنگ بغیر کسی وقفے سے شام پانچ بجے تک جاری رہے گی ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق چیف الیکشن کمیشنر پولنگ کے عمل کی نگرانی کر رہے ہیں عوام بلا خوف و خطر بوٹ ڈالنے کے لیے نکلیں چیف الیکشن کمیشنر نے پولنگ میں ہنگامہ رائی اور مداخلت کرنے والوں کو فوری گرفتار کرنے کی ہدایت کی ہے اگر کوئی سرکاری ملازم دھاندلی میں ملوث پایا گیا تو فوری ایکشن لیا جائے دھاندلی کا کے سیلیکشن کمیشن ریفر کیا جائے تاکہ فوری انزباتی کارروائی کی جائے قومی اسمبلی کے آٹھ اور پنجاب اسمبلی کے تین حلکوں میں پولنگ جاری ہے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مختلف شہروں سے دنیا نیوز کے نمائندے موجود ہیں نے بائیس مردان سے منصور ستی نے چوبیس چار سدہ میں موجود ہے اویس اباسی نے دو سو سنتیس ملیر کراچی میں موجود ہے مونس احمد نے ایک سو ستاون ملتار میں موجود ہے نومان بابر تو سب سے پہلے بات کریں گے نے بائیس مردان سے جہاں پر اس وقت منصور ستی موجود ہے جی منصور بتائی گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں پولنگ سٹیشنز کی آج بلکل دھائی گھنٹے کا زیادہ وقت ہو چکا ہے جو پولنگ ہے وہ بڑے پور امن طریقے سے وہ مردان میں جاری ہے کیونکہ یہ حلقہ ہے مردان قومی سمبلی کا نے بائیس مردان تھری جہاں پہ چار امیدوار جو ہیں ان کے درمیان آج مقابلہ ہے جس میں چیئرمن پی ٹی آئی جو ہے عمران خان اور اس کے ساتھ جو پی ٹی ایم کے جو مشترکہ امیدوار ہیں جو مفتی قاسم اور اس کے دارے جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں عبدالواسے ان تینوں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے اور یہاں میں ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی آٹھ بجے پولنگ کا آغاز ہوا تو بڑی تعداد میں یہاں پہ ووٹرز جو ہیں وہ پولنگ سٹیشن کے باہر پہنچنا شروع ہو شروع ہو گے جو پولنگ کیمپس گئے ہیں وہاں پہ بھی کافی ہمیں رشت نظر آیا یہاں پہ مجموعی اگر بات کریں جو اینے بائیس میں تو چار لاکھ اکتر ہزار ایک سو بیاسی ووٹ ریجسٹر ہے جس میں سے دو لاکھ ترینسٹھ ہزار چوبیس مرد حضرات ووٹر ہیں اور اسی طرح دو لاکھ آٹھ ہزار جو ہیں وہ خواتین ووٹرز ہیں اور تین سو تیس جو ہے وہ پولنگ سٹیشنز بنائے گئے جس میں سے دو سو اٹھتیس جو پولنگ سٹیشنز ہیں وہ انتہائی اساس قرار دئیے گئے اور اس حوالے سے چار ہزار کے قریب جو ہے وہ نفری تینات کی گئی ہے اور بقاعدہ طور پر مردان جو ڈپٹی کمیشنر آفیس ہے وہاں پہ کنٹرول روم بنایا گیا ہے جہاں پہ تمام جو انتخابی عمل ہے جو این اے بائیس کا اس کو منیٹر کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کافی بڑی تعداد میں جو ووٹرز ہیں وہ تو آ رہے ہیں لیکن ایک طرف جو خواتین ووٹرز ہیں ان کا رجانہ میں ٹان آؤٹ جو ہے وہ کافی کم نظر آتا ہے جب ہماری یہاں پہ لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر دفعہ جب بھی ہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں تو خواتین کا جو ووٹرز کا جو ٹان آؤٹ ہے وہ کم رہتا ہے لیکن دوسری جانب یہاں پہ جو میل ووٹرز ہیں ان کی تعداد کافی ہمیں دکھائی دیتی ہے اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ بڑا دلچسپ مقابلہ ہے کیونکہ جو مولانا قاسم ہے وہ دو ازار دو اور دو ازار آٹھ میں یہاں پہ رکنے قومی سمبلی رہ چکے اور دو ازار تیرہ اور دو ازار اٹھارہ کے الیکشن میں وہ علی محمد خان جو جنکہ سریف انہیں چوبیس چار سدہ کا روح کرتے ہیں جہاں پر عویس عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں عویس عباسی سے تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر کیا انتظامات کیا ہیں عویس بتائیے گا آج جی بالکل انہیں چوبیس چار سدہ شہری حلکہ ہے گومی اسمبلی کا یہاں پہ جو ہے اسے این بی کا آبائی حلکہ کہا جاتا ہے یہاں سے پہلے عصران یاد والی خان خان عبدالوالی خان بھی الیکشن لڑ چکے جو ہے ایمل والی خان جو این بی کے صوبائی صدر رہم کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے سابق وزیراعظم عمران خان کے ساتھ تو اس حلکے کے اندر سپیسیفک لی دیکھا جائے تو بہت کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے این بی کا گھر سمجھا جاتا ہے یہاں پہ مجموعی طور پر تقریباً پانچ لاکھ چھبیس ہزار ووٹرز جو ہے آج اپنا حق کے رائے دے ہی استعمال کریں گے پولنگ صبح آٹھ بجے سے شروع ہے جو کہ پوراون طریقے سے جاری ہے لیکن ابھی تک اس حلکے میں یہ دیکھنے کے لیے آیا ہے کہ ووٹرز کی تعداد جو ہے کچھ زیادہ نہیں اپنا حق کے رائے دے استعمال کرنے کے لیے آر ہی بوتز کی طرف جو ہے رش نہیں ہے اس جسرا ہوتا ہے آج اتوار کے دنے چھوٹی کا دین ہے اور شہری حلک ہے تاہم متوقع ہے کہ اب سے کچھ دیر کے بعد یہاں پہ جو ہے ووٹرز آئیں گے تاہم ابھی تک جو ہے پولنگ کا عمل کافی سوس روی کا شکار ہے تو یہ ایک انٹرسنگ الیکشن ہونے جا رہے اس حلکے کے اندر اور جو ہے این پی جو ہے یہاں سے چھے دفعہ پہلے بھی جیت چکی ہے تو آج کانٹے کا مقابلہ تحریک ہے اور این پی کے درمیان دیکھنے میں آیا ہے یہاں پر پولنگ کا عمل جو ہے سوس روی کا شکار ہے کراچے کے جانب جائیں گے مونیس احمد کے پاس مونیس کیا صورتحال آپ ہاں دیکھ رہے ہیں ووٹرز کی کیا تعداد ہے اور کیسا مقابلہ وہاں پر دیکھنے میں آ رہا ہے کیا ابزوریشن ہے ووٹرز کی تعداد تو اب تک بہت زیادہ نہیں دیکھنے میں آئی ہے اتوار کا روز ہے اور یہی ہم نے دیکھا دیکھا ہے جو گزشتہ حالیہ جو دنوں میں یہاں پر دو زمنی اندخابات ہوئے ہیں وہ بھی اتوار کے روزی ہوئے تھے ووٹرز کی تعداد آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہوتا ہے اور ابھی بھی یہی ہے میں پولنگ اسٹیشن نمبر چھے پر موجود ہوں جو کہ این اے دو سو سو سیتس کا پولنگ اسٹیشن ہے اور یہاں پر تقریباً آٹھ سو سیزائید ووٹرز جو ہے اب ریجسٹرٹ ہے لیکن اب تک صرف چالیس سے پچاس کے درمیان ووٹرز جو ہے وہ یہاں پر پہنچے جنہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے لیکن یہ وہ ہلقیاں کراچی سے قومی اسمبلی کا جو کہ یہاں پہ انتہائی شاندار جو ہے دو آزار اٹھارہ میں مقابلہ دیکھنے میں آیا تھا اور سرپرائزنگلی پاکستان تحریک انصاف جو امیدوار تھے جمیل احمد خان وہ یہاں سے کامیاب ہوئے تھے اور بہت ہی ایک کڑا مقابلہ تھا جو رنر اب تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے عبدالحکیم بلوچ رہے تھے اس مردب ابھی جو یہاں پہ امیدواران ہے مدد مقابل وہ گیارہ امیدواران ہے جس میں جو اہم مقابلہ دیکھنے مارا ہے وہ سابق وزیر آزر عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمن ہے اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے عبدالحکیم بلوچ ہے ان کے درمیان ہے اگرچہ ٹیل پی پی ایس پی کے امیدوار بھی مدد مقابل اس کے علاوہ آزاد امیدوار بھی یہاں پر شامل ہیں لیکن اگر اس حلقی کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً ساٹھ سے پینسٹ فیصد علاقہ جو کراچی کا مضافاتی اور دہی علاقوں پر مشتمل ہے گوٹوں پر مشتمل ہے وہ اس کا حصہ ہے جبکہ تقریباً پینسٹ کے قریب فیصد حصہ جو ہے وہ شہری علاقوں پر بھی مشتمل ہے تو یہاں پہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان مسلم نون کی طرف سے بھی عبدالحکیم بلوچ کامیاب رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہاں سے جیتی رہی ہے لیکن دوہ دار اکٹھارہ میں بہت ہی سخت مقابلہ ہوا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار نے یہاں سے کامیابی حاصل کی تھی انہی کے جو امیدوار ہیں ان کے استفعے کے بعد یہ نشست خالی ہوئی ہے اور آج ایک مرتبہ پھر زمدی انتخاب کا یہاں پہ میدان سچا ہے ایک سو چوران میں پولنگ اسٹیشن ہے مجموعی طور پر جس میں ایک سو بارہ انتہائی حصاص ہے جبکہ بقیہ حصاص کے زمرے میں شامل کیے گئے ہیں جو الیکشن کمیشن ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ تقریباً تمامی پولنگ اسٹیشنز پہ دس سے بارہ پولیس اہلکار موجود ہیں تائنات کیے گئے ہیں اور کسی بھی ناخوچگوار صورتحال میں کوئی ریسپونس فورس کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے جس میں رینجرز اور فوج کے جوان بھی شامل ہیں یہاں پہ اب جو تقریباً دھائی گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے ابھی تک پرمن طور پہ یہاں پہ جو پولنگ ہے وہ جاری ہے جیسے جیسے وقت گزرے گا یہاں پہ امید کی جاری ہے کہ ووٹرز کا رج بھی بڑھے گا اور جو پولنگ کا عمل ہے اس میں بھی اضافہ دیکھنے میں آئے گا ہماری جو بات ہوئی یہاں پہ ووٹرز ہے جو لوگ دینے آئے ہیں پولنگ مختلف پولیٹکل پارٹیز کے جو کیمپ پہ لوگ رش نظر آ رہا ہے تو دونوں ہی طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹرز بھی نظر آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بھی ووٹرز نظر آ رہے ہیں اور یقینی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا جو چودہ اکٹوبر کو تقریباً ایک روز قبل جو یہاں پہ جلسہ ہوا ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان میں موجود تھے تو وہ بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے اس تمام صورتحال میں اگرچہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی بہت واضح طور پہ جو بولنگ کیمپین ہے وہ نئی نظر آئی ہے لیکن ذرائع کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ تنظیم بہت انوالو رہی ہے دو سو سنتیس میں اور یہ کہا گیا ہے کہ یقینی طور پہ جو بوٹرز ان کو نکالنا ہے اور اس کے لیے کارکنان نے کوششیں بھی کی ہیں لیکن کوئی بڑا جلسہ اس دو سو سنتیس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے نہیں کیا گیا ہے لیکن آج کا جو دن ہے ملتان کا جہاں پر موجود ہیں نمائندہ دنیا نیوز نمان بابر نمان بابر بتائیے گا کیا صورتحال ملتان میں آجی ملتان میں صورتحال بلکل برقس ہے ووٹر کا جو جوش و خروش ہے قابل دید ہے ووٹرز آ رہے ہیں اپنا حق کے رہدائی استعمال کر رہے ہیں چار لاکھ باسٹھ ہزار ووٹرز ہیں جنہوں نے اپنا حق کے رہدائی استعمال کرنا ہے اس وقت تنہو جو ہے پینتیس سے چالیس ویسات کے درمیان پہنچ چکا ہے ایک سو دو سو چوسٹھ جو ہے پولنگ سٹیشن بنائے گئے ہیں بیانوے کو حساس آگ قرار دے کر پولیس کی بھاری نفری کو اتکے گیا ہے اوورال جو سیکیورٹی ہے وہ رینجر کے سپورٹ کی گئی ہے ون ون مقابلہ ہے دلچسپ ہے سنسنے کیز ہے کانٹے دار مقابلہ ہے جو نیک ٹو نیک ہے اس وقت مہر بانو قریشی جو ہیں جو طریقہ انصاف کی امیدوار ہے ان کے مدے مقابل جو ہیں علی موسا گلانی ہے علی موسا گلانی آپ سے کچھ دربار یہاں پر جس پولنگ سٹیشن پر میں موجود ہوں یہاں پر اپنا ووڈ آگ کاسٹ کریں گے اس کے ساتھ مہر بانو قریشی کا ووڈ جو ہے وہ ملتان میں نہیں ہے شام امود قریشی بھی مطلی پولنگ سٹیشن کا وزٹ کر رہے ہیں یہی صورتحال یوسف رضا گلانی کی بھی جانت سے ہے تاہم صورتحال یہ کہ تمام جو امیدوار ہیں اوورال آٹھ امیدوار ہیں تحریک لبے کے امیدوار بھی مدان میں ہیں تمام امیدوار جو ہیں یہاں پر کافی حد تک مطمئن ہیں الیکشن کے انتظامات کے حوالے سے سیکورٹی کے حوالے سے اور دیگر ارینجمنٹ کے حوالے سے ووٹرز آ رہے ہیں اپنا جو حق کے رائدے ہی ہیں وہ وقتاً فوقتاً اس کو استعمال کر رہے ہیں تو ووٹنگ کا عمل جاری ہے بہت شکریہ منصور ستی عویس عباسے مونس احمد اور نومان بابر حمید اب مختلف حلقوں کی صورتحال بارے آگاہ کر رہے تھے پی ٹی آئے رہنما فروغ حبیب کا کہنا ہے کہ آج عوام ایک بار پھر عمران خان کے حق میں فیصلہ سنائیں گے تمام حلقوں میں عوام کو براہے راست اپنے محبوب رہنما کو ووٹ ڈالنے کا موقع ملا ہے وہ فیصلہ بعد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انتخابات ہو رہے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ عوام فیصلہ دے گی اپنی دوبارہ سے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہے یہ جو موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے جو کہ رجیم چینج سازش کے تحت اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے پچھلے چھ مہینوں کے اندر ملک کا بیڑا غر کر دیا براہے راست عوام کو موقع ملا ہے کہ وہ اپنے محبوب لیڈر جو کہ بائیس کروڑ عوام کی دلوں کی دھڑکن ہے ان کی جان ہے ان کو وہ ڈیریکٹ ووٹ جو ہے وہ کاس کریں گے کیونکہ یہ حق اور سچ کی لڑائی ہے یہ ہم جہاد کر رہے ہیں حقیقی ازادی کے لیے پاکستان کو امپورٹڈ حکومت کے عذاب سے بچانے کے حوالے سے وزیرالہ پنجاب چوہدری پرویز الہی کی زیر سدارت آلہ سطح کا اجلاس اجلاس میں گندم کے موجودہ سٹوک اور دیگر امور کا جائزہ لیا گیا یوریا فوسفیٹ گندم کے بیچ اور درامدی گندم پر سبسیڈی کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا وزیرالہ پنجاب کی سبسیڈی کے لیے قابل عمل اور بہتر طریقہ کار وضا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے تو پنجاب میں وزیرالہ پنجاب چوہدری پرویز الہی کی زیر سدارت آلہ سطح کا اجلاس اجلاس میں گندم کے موجودہ سٹوک اور دیگر امور کا جائزہ لیا گیا یوریا فوسفیٹ گندم کے بیچ اور درامدی گندم پر سبسیڈی کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا وزیرالہ پنجاب کی سبسیڈی کے لیے قابل عمل اور بہتر طریقہ کار وضا کرنے کی ہدایت کی گئی تو حکومت نے پیٹرولیو مصنوعاتی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے وزیر خزانہ اسحاب ڈار نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ 31 اکتوبر 2022 تک پیٹرولیو مصنوعاتی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی 31 اکتوبر تک موجودہ قیمتیں ہی جاری رہیں گی اوگرہ کی سمری وزارت خزانہ میں مل چکی ہے مجھے یہاں واشنگٹن میں شیئر کی گئی ہے میں نے اس کو دیکھا ہے ورکنگ کے مطابق معمولی سی ریڈکشن ہے پیٹرول میں جبکہ ڈیزل میں کیرسین آئل میں اور لائٹ ڈیزل آئل میں پرائسز کی یعنی بڑھانے کی سمری میں اس ریکمنٹیشن موجود ہے تو میں نے اس کو جناب وزیراعظم شوائر شیف صاحب سے بھی ڈسکس کیا ہے اور ان کی اجازت و مشوی کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم یہ جو قیمتیں ہیں چاروں پرادکس ہی اس میں کوئی تبدیلین کریں گے اور یہ 31 اکتوبر ٹونٹی ٹونٹی ٹو تک یہی قیمتیں جاری اثاری رہیں گی